مچھلی کے تیل سے تیار ہونے والے سپلیمنٹ اکثر افراد روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں مچھلی کے تیل سے تیار ہونے والے کیپسول عام طور پر مچھلی کی چکنائی سے تیار کیا جاتے ہیں جبکہ بعض کیپسول مچھلی کے جگر کی چکنائی سے بھی تیار کیا جاتے ہیں ان سپلیمنٹ کا سب سے اہم جز اومیگا تھری ہوتا ہے جو کہ ایک جانب تو جلد بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور دوسری جانب یہ دل کے دورے کے خطرات سے بھی بچاتا ہے مگر ان فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال انسانی صحت کے لیے کئی حوالوں سے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو آج میں آپ کو مچھلی کے تیل کے نقصانات بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا صرف فائدہ ہی ہے لیکن رکھئے یہ سٹوری ضرور سنیے گا کیونکہ مچھلی کے تیل کے بہت سے نقصان بھی ہیں جہاں اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا نقصان مسوروں اور ناک سے خون جاری ہوتا ہے کافی کسرت کے ساتھ اگر آپ مچھلی کے تیل کا مستقل استعمال کرتے ہیں تو خون کے جمنے کی صلاحیت کو یہ کم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ناک اور مسوروں سے بار بار خون جاری ہو جاتا ہے اس طرح سے مچھلی کے تیل والے سپلیمنٹ کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور اس کی مقدار کا تائین بھی ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق کیا جائے تو ہی بہتر ہوگا پھر شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک ماہرین کے مطابق یہ ہے جو کہ لوگ مچھلی کا تیل استعمال کرتے ہیں شوگر کے مریض ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ماہرین کے مطابق آٹھ گرام تک مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ کے روزانہ کی بنیاد پر استعمال خون میں گلوکوز کی مقدار میں اضافے کا باعث بنتی ہے مستقل طور پر خون میں گلوکوز کی مقدار کی زیادتی بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بھی بن سکتی ہے اور اس لیے شوگر کے مریضوں کو ان سپلیمنٹ کے استعمال میں حصوصی احتیاط بھی برتنی چاہیے ناظرین اس کے بعد ڈائریا کا سبب بھی یہ بنتا ہے مسجد کے تیل کے سپلیمنٹ استعمال کرنے والوں کو اگر یہ سوٹ نہ کرے تو اس صورت میں ایسے افراد کو ڈائریا کی شکایت بھی ہو سکتی ہے جس کے سبب ان کو موشن اور الٹینے لگ سکتی ہیں ایسا دہرقیقت اس سپلیمنٹ کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر ہوتا ہے اور ایسے افراد جن کو یہ شکایت ہو ان کو اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے پھر ایک بہت بڑا مسئلہ اس کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فالج کا مسئلہ ہے مسجد کے تیل کے سپلیمنٹ کا استعمال کرنے والے افراد کو فالج کے خونے کے امکانات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے استعمال سے خون کے جمنے کی صلاحیت کام ہو جاتی ہے اس وجہ سے دماغ کی کمزور شریعانیں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے بہنے والا خون دماغ میں جم کر فالج کا باعث بھی بن سکتا ہے ایک طرف تو جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ دل کا دورہ جب پڑھتا ہے تو اس سے محفوظ رکھتا ہے مسجد کا تیل لیکن دوسری جانب فالج کے اٹیک میں بھی کافی جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے مسجد کا تیل کا یہ کیپسول تو آپ کو فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے آپ کا سٹمک خراب ہو جاتا ہے میدہ خراب ہوتا ہے آپ کا ایک جانب مسجد کے تیل کا بطور سپلیمنٹ استعمال دل کے دورے کے خطرے کو کم کرتا ہے مگر اس کے اندر چکنائی کی بڑی مقدار ہونے کے سبب یہ میدے میں جلن کا باعث بھی بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مطلی اور بدحضمی کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ناظرین مختصرا یہ کہ مسجد کے تیل کے سپلیمنٹ اگرچہ ایک مفید چیز ہیں مگر اس کا استعمال اگر ڈاکٹر کے مشبرے کے بغیر کیا جائے تو اس کی مقدار کا بھی تائین اپنے طور پر کر لیا جائے تو یہ فائدہ مند کی بجائے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کے استعمال میں خصوصی احتیاط بڑھتے ہیں تو اپنے ان دوستوں کو بھی بتائیں جو مسجد کے تیل کا استعمال کرتے ہیں یا سپلیمنٹ سے استعمال کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ صرف فائدہ ہی ہوگا ان کو یہ سٹوری ضرور سنوائیے کہ بھائی فائدہ نہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ سٹوری کو شیئر کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے